سماج تنظیم پیسٹ سکھر کی جانب سے پریس کرب روڈ پر مستحق و سفید پوش افراد کیلئے افتاری کا احتمام کیا گیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائند سحیب احمد سے جی سحیب تفصیلات سے آگاہ دیجئے گا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں سکر پریس کرب آئی روڈ پر سکر سٹیڈیم کی بات جو گورنمنٹ کی دیوار ہے یہاں اس کے نیچے جو ہے لوگوں کو افتاری کرائی جاری ہے سماعی تنظیم فکسٹ کی جانب سے دوکس ہم دیکھتے ہیں کہ فکسٹ سماعی تنظیم جو ہے پاکستان میں جو ہے مشروع لیکن سکھر میں جو ہے تھوڑا بہت دو وڑک ابھی ڈاؤن ہو گیا تھا تو ابھی وہ اُبھڑ کر سامنے آئے تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس ایکٹیوٹی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی بتائیں گے آپ کیا کہیں گے اس ایکٹیوٹی کے حوالے سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان کا ماہ بھی سٹارٹ ہوا ہے تو ہماری زیادہ سے زیادہ یہ ہی ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو ہم سہر و افتار کر رہا ہے لیکن سہری کے لیے تو ابھی ہمیں ایک پوری ٹیم چاہیے پرو پر آپ کو پتا ہے کہ اس سے چلتے ہوئے جو مہنگائی کے دور میں ہمارے جو نوجوان نے وہ ساتھ ساتھ اپنا کام کاج بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں اس ٹیم کو بھی لے کے چلتے ہیں تو ہم نے سٹارٹ کیا ہے اسے الحمدللہ آگے بھی ہم پورے رمضان میں اسی طرح سے کسی نہ کسی دن ہم کئی نہ کئی پہ جو یہ سٹار یہ جو دسترخواں لگایا ہیں کہ اور جتنا ہم سے ہو سکے گا وہ لوگوں کو ہم مدد اور لوگوں کو افتاریو پروائیڈ کریں گے دیکھیں میں نے اس سے بتایا کہ ایک تو پہلے سردیوں کے دن تھے بہت چھوٹا سا دن ہو رہا تھا اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سارے ہمارے جو لوگیں یا تو نوکری پیشا ہے یا تو کسی نہ کسی چھوٹے کام کاج پہ جاتے ادھر سے پھر ہی ہونے کے بعد ہم اپنی تنظیم کو اور اپنے ٹیم کو ٹائم دیتے ہیں تو یہی وجوات تھی ٹائم کم تھا سب اپنے نوکریوں پہ اپنے کام کاج میں بزی تھے الحمدللہ دن بڑا ہونے لگا ہے ہمارے دل بھی بڑے ہونے لگے ہیں پہلے سے زیادہ بھی اب انشاءاللہ اس کام کو مزید آگے لے جائیں گے جی بالکل جس طرح سے ہمیں صورتحال لیکھی کہ یہاں پر سماری تنظیم فکسٹر کی جانب سے ایک بہت بڑا ایک انیسیٹیم بھی گیا گیا تھا اور یہاں پر جو قریب حضرات ہیں جو سفید پوش حضرات ہیں جو کسی سے مانگنا سکتے ہیں ان کے لیے ایک افتاری کا جو ہے ایک بہت بڑا اعتظام کیا گیا جہاں پر لوگ کسی طرحات میں جو موجود ہیں یہاں پر نوجوان بھی ہمارے ضرمیان موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس افتاری کے سلسلے میں وہ آمان کو اور شہریوں کو مخیر حضرات ہیں ان کو کیا مسئل دیں گے جی آپ بتائیں گے کہ مجھے مخیر حضرات ہیں جو تعاون کر سکتے ہیں تو آپ کیا بیغام دے گئے اپنی افتاری کے ذریعے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اللہ پاکہ شکر ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے میری توفیق دی جس کی وجہ سب کو اتمام کر سکے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ مخیر حضرات کو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے تو ان سے یہی میسیج ہے کہ ہم اپنے پاس سے کنٹریبیٹ کر کے سب کچھ کر سکے اللہ پاکہ نے ہماری مدد کی ہماری ذہنگ مانوی نہیں تھا کہ اتنا اچھا اتمام ہم کر لیں گے تو ان لوگ سے ریکویسٹ بھی ہے اور ان کا میسیج بھی ہے کہ آپ بھی کوشش کریں چاہیں تو ہمارے ساتھ تعاون کریں انشاءاللہ اسی طریقے ہم لوگ کریں گے افتاری کا اتمام اور آپ کو پتہ لگے آپ کے پیسے ٹھیک جانے لگے آپ کو سواب میں خود بھی حصہ ڈال کے خود بھی سواب لیں اور ہمیں بھی سواب لینے کا موقع دے بلکہ لستان سے ہم نے صورتحال دیکھی کہ سماری تنظیم فلسٹ کے جانب سے ایک بہت بڑا جو ہے اقدام کیا گیا تھا یہاں پر مقیر حضرات کی تعاون سے اور جو حضرات ہیں جو سیڑی نہیں کر سکتے افتار اپورٹ نہیں کر سکتے مہنگائی کے اتنے بڑے عالم میں تین وقت کی لوڈی کا جو انسان مہتاج ہے تو وہ افتاری وہ کتنے سمان جو ہے انواق سام کے کھانے وہ کس طرح رکھے گا جی